جینرل فیض سے شروع ہونے والا احتساب کا دائرہ آگے بڑھے گا چاہے کوئی ساکب ہو یا نسار وفاقی وزیر اطلاعات اتا تارن نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی انتشار کی سازش کے سرگنا تھے جن کی سہولت کاری جینرل فیض اور ان کے ساتھی کر رہے تھے سازشی گٹ چوڑ میں جینرل فیض اور دیگر افسران کے ساتھ دوسرے اداروں کے لوگ بھی شامل تھے ان تمام کرداروں نے اہدوں پر رہتے ہوئے سیاست کی ہے تہری کے ادام اعتماد کے دوران بھی بانی پی ٹی آئی سے رابطہ بحال تھا اور جیل سے بھی پیغام رسانی جاری تھی پنجاب کا بجلی کی قیمتوں میں کمی کا اعلان باقی صبح کی حکومتیں خاموش لیکن سیاسی جماعتوں نے آواز بلند کر دی امیر جماعت اسلامی حافظ عیمو رحمان نے کہا قیمتوں میں کمی پورے ملک میں ہونی چاہیے سندھ میں بجلی کے پیسے کیوں کم نہیں ہو سکتے ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما مصطفیٰ کمال نے کہا صرف پنجاب میں بجلی کی قیمتیں کم کرنے کے اعلان سے غلط پیغام دیا گیا دیگر علاقوں کی محرومیوں میں اضافہ ہوا ترجمان جمعیت علماء اسلام حافظ عمداللہ بولے ریلیف صرف ایک صوبے کیلئے کیوں ہے لگتا ہے پاکستان صرف پنجاب ہے دیگر تین صوبے پاکستان کا حصہ نہیں یہ ایک پاکستان ہے یا دو پاکستان بجلی پیدا کرنے والا خیبر پر خونخواہ اور آپریشن زیادہ بولوچستان بھی ریلیف سے محروم رہا ہے بجلی کمپنیز نے صرفین کی جیبوں سے چھالی سرب نینانوے کروہ روپے نکلے مانے کی تیاری کر لی کپیسٹی چارجز، ٹرانسمیشن لاسز، لائنوں کی مرمت اور سسٹم کے استعمال کی فیز کے لیے پیسوں کی درخواست پر نیپرا 26 اگست کو سماعت کرے گا اطلاق کے الیکٹرک پر بھی ہوگا قیمتوں میں اضافہ پچھلے مالی سال کی آخری سماحی ایڈجسمنٹ کی تحت مانگا گیا ہے بجلی کمپنیز نے کپیسٹی پیمنٹس کی مد میں 22 ارب 86 کروڑ روپے آپریشنز اینڈ منٹیننس کی مد میں 4 ارب روپے یوز آف سسٹم اور مارکٹ آپریٹر فیز کی مد میں 7 ارب 51 کروڑ روپے مانگے ہیں 10 ارب 80 کروڑ روپے ٹرانسمیشن اینڈ ریسٹیبیوشن لاسز کی مد میں طلب کیے گئے ہیں ملک کے مختلف فلاکوں میں بارشوں سے زیلابی صورتحال رحیم یار خان میں 30 گھنٹوں سے بارش جاری کئی علاقوں میں پانی گھروں میں داخل بجلی کی فراہمی معتل فیصلہ باد میں بارش سے فیکٹری میں کمرے کی چھت گر گئی تین مزدور جابہا کراجنپور اور کوہش سلمان کے پہاڑی علاقوں میں بھی موصلہ دھار بارش نادینالوں میں تغیانی کوہش سلمان اور کیرثر رینج میں آندھی اور موصلہ دھار بارش درجنوں مکانوں کو نقصان مختلف حادثات میں 10 افراد زخمی توبہ چکزہی توبہ کاکڑی کلابداللہ پشینوں اور زیارت میں آبی ریلوں سے فصلوں کو نقصان نوشکی میں درجنوں دہات کا رابطہ کٹ گیا نیک میں موصلہ دھار بارش کا امکان ختم ہو گیا ملک میں مونسون کا اسپیل 25 اگست تک جاری رہے گا جنوبی وزیرستان میں شدید بارش کے بعد سیلاوی ریلوں نے تباہی مچا دی سیلاوی ریلہ جنڈولا بازار میں داخل زرائی زمینوں کو بھی نقصان پہنچا خیبر میں بارش کے بعد برساتی نالوں میں تگیانی آگئی متاثرہ علاقوں میں لوگ اپنی مدد آپ کے تحت حفاظتی انتظامات میں مصروف لنڈی کوتل اور بالائی علاقوں میں بارش کے بعد پاک افغان شارہ پر ٹریفک بھی متاثر بھارت کی جانب سے پانی چھوڑے جانے کے بعد دریائے چناب میں پانی کی سطح میں اضافہ آئندہ 24 گھنٹوں میں اونچے درجے کے سیلاوی کا خدشہ پانی کی سطح دو لاکھ کے اسک سے دو لاکھ پچاس ہزار کے اسک تک بڑھنے کا امکان علاقہ مکینوں کی محفوظ مکامات پر منتقل ہونے کی ہدایت ترجمان پی ڈی ایم اے کا کہنا ہے کہ ممکنہ سہلابی خطرے کی پیش نظر تمام انتظامات مکمل ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ندینالوں میں تگیانی کے پیش نظر مطالقہ محکموں کو الارٹ رہنے کی ہدایت دیرہ غازی خان میں کوہ سلمان کے علاقوں میں پیش کی حفاظتی اقدامات کا حکم مریم نواز کی مختلف عزلہ میں زیر عاب نشیبی علاقوں کے مکینوں کی مدد کی ہدایت کہا متاثرہ علاقوں سے مکینوں کو بربخت ریلیف کیمپوں میں منتقل کیا جائے مال مویشی بھی سہلاب سے پہلے محفوظ مقام پر منتقل کر دیے جائیں لینڈ سلائیڈنگ سے متاثرہ علاقوں میں ٹریفک کی فوری بحالی یقینی بنائی جائے وزیر اعظم شہباز شریف کی ہوائی اڈو بندرگاہوں اور بارڈرز پر منکی پاکس کے سکریننگ کے نظام کو موثر بنانے کی ہدایت کہا عالمی ادارہ صحت نے منکی پاکس کو پبلک ہیلتھ امرجنسی قرار دیا پاکستان میں بھی کڑی نگرانی کی ضرورت ہے وزیر اعظم نے بارڈر ہیل سرویسز کو صورتحال کی بھرپور نگرانی اور سخت سرویلنس کی ہدایت کی کراچی ائرپورٹ پر مسافروں کی سکریننگ ذرائع کے مطابق چوبیس گھنٹوں کے دوران بیرو نے ملک سے آئے کسی بھی مسافر میں منکی پاکس کے شواہد نہیں ملے مشتبہ مریض کے تفصیلی معاینے کے لیے آئیسولیشن روم بھی ائرپورٹ پر فال کراچی کے انجی اور سرکاری اسپیتالوں میں منکی پاکس سے بچاؤ کے لیے انفیکشن کنٹرول الیٹ جارہی تیبی مہارین کے مطابق منکی پاکس انفیکشن جانوروں سے انسانوں میں پھیلتا ہے منکی پاکس انفیکشن ایک انسان سے دوسرے انسان میں بھی پھیل سکتا ہے بخار سر اور پٹھوں میں درد خارش ودود کی سوجن منکی پاکس کی علامات ہیں چیچر کی ویکسین منکی پاکس سے کچھ حد تک کتاف اس فراہم کرتی ہے پارٹی سے اختلافات بانی پی ٹی آئی کے کہنے پر ختم کر رہا ہوں پارٹی رہنماؤں کے مطالق دیئے گئے ریمارکس پر معذرت کا ہوں تحریک انصاف کے رہنماؤں شیر عفض المروت کا اعلان راول پنڈی میں اڈیالا جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو کہا کہ آج تین ماہ بعد بانی پی ٹی آئی سے ملاقات ہوئی میں نے ہاتھ ملایا بانی پی ٹی آئی نے گلے لگایا دو طرفہ گلے شکفوں کا تبادلہ ہوا لاہور کے علاقے کوٹ لگپچ سے برکہ پہن کر خواتین کو حراسہ کرنے والا ملزم گرفتار ملزم شنگھائی پل پر برکہ پہن کر خواتین اور شاپنگ کے لیے آئی فیملیز کو حراسہ کر رہا تھا فیصل آباد میں خاتون سے مبینہ اجتماعی زیادتی مکتمہ درش دو ملزمان گرفتار دیگر کی تلاش جاری مانی پی ٹی آئی کی اڈیالا جیل میں مبینہ سہولت کاری کے الزام میں حراست میں لیے گئے سابق ڈیپری سپریٹینڈنڈ آڈیالا جیل زفر اقبال کو رہا کر دیا گیا ذرائع کے مطابق ڈیپری سپریٹینڈنڈ کو تیرہ آگست کو پوچھ کچھ کے لیے تحبیل میں لیا گیا تھا زفر اقبال گزشتہ رات آڈیالا جیل کے قریب اپنی رہائش کا پہنچ جائے گشنہ بی بی کے خلاف نو مائی کے مقدمات کی تفتیش اور جسمانی ریمان کے لیے سپریٹینڈنڈ آڈیالا جیل لاولپنی نے ایٹی سی جج کو خط لکھ دیا خط میں کہا گیا ہے کہ سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر آڈیالا جیل میں آج سمات ممکن نہیں آڈیالا جیل میں ایک سو نوے ملین پاؤنڈ ریفرنس کی سمات بھی ہونی ہے گشنہ بی بی کو سیکیورٹی وجوہات کے باعث پیش نہیں کیا جا سکتا ایٹی سی نے آج گشنہ بی بی کے جسمانی ریمان کی استعدادہ پر سمات مقرر کی تھی مقلعہ صفائی کا کہنا ہے کہ عدالتی حکمات کے سامنے سپریٹینڈنڈ جیل کے خط کی کوئی قانونی حیثیت نہیں بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ وہ جنرل فیس کی گرفتاری سے نہ خوف زدہ ہیں اور نہ ڈرے ہوئے ہیں ڈرے ہوئے ہوتے تو جیڈیشل کمیشن منانے کا مطالبہ نہ کرتے اڈیالا جیل میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سہولت کاری کا نیٹ ورک پکڑے جانے کو مزاق قرار دیا کہا ان کے سیل کے پاس جیمرز لگے ہیں جیل میں موائل فون کام نہیں کرتے انہیں کوئی مواد باہر بھیجوانا ہو یا کوئی چیز چھپانی ہو تو ان کے بکلہ اور پارٹی لیڈرز روز ملاقات کے لیے آتے ہیں منشیات کا سراغ لگانے والا لاکھوں روپے مالیت کا این ایف کا تربیت یافتہ کتا کراچی ائرپورٹ پر برڈ شوٹر کی گولی کا نشانہ بن گیا ائرپورٹ ذرائع کے مطابق این ایف کا کتا تیاروں کی پاکنگ میں گھومتا پایا گیا کنٹرول ٹاور کے آگاہ کرنے پر سیولیویشن کے برڈ شوٹر نے عام کتا سمجھ کر گولی مار دی ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ این ایف عملے کی غفلت کی وجہ سے یہ کتا پنجرے سے نکل کر رنوے پر آیا سیولیویشن این ایف حقام نے معاملے کی تحقیقات شروع کر دی بنگلہ دیش میں طلبہ رہنماؤں کی اپیل پر وزیراعظم ہاؤس سے لوٹے گئے سامان کی واپسی شروع مظاہرین نے حساس دساوزات، فرنیچر، الیکٹرانک آلات، زیورات اور جانورو سمیت پانسو اشیاء واپس کر دی مظاہرے میں شامل ایک شخص نے بتخ کھائی جس کی قیمت جمع کروائی طلبہ رہنماؤں کو وزیراعظم کی رہائشگاہ سے میک اپ بیگ لے جانے والی خاتون کی تلاش کراچی میں پولیو کی خصوصی مہم کے پہلے دن 27% والدین کا بچوں کو پولیو ویکسن لگوانے سے انکار کا انکشاف جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ شروع کی جانے والی پولیو مہم 25 اگز تک جاری رہے گی جس میں بچوں کو اورل ویکسنیشن کے ساتھ آئی پی بی فریکشن ڈوز بھی دی جا رہی ہے پولیو ویکسنیشن سے انکار پر سرپرست اور والدین کے خلاف کارروائی ہوگی وزیر اعلیٰ سن مراد علی شاہ نے خبردار کر دیا کہا کراچی کے بیشتر علاقے پولیو وائرس میں ہائی رسک پر ہیں مہم میں گیارہ لاکھ بچوں میں سے کوئی بچہ ویکسن سے محروم نہیں رہنا چاہیے انہوں نے کہا کہ دنیا بھر میں پولیو کا خاتمہ ہو چکا ہے چند لوگوں کے عدم تعبون اور رویے کی وجہ سے ہم پولیو سے نجات نہیں پا رہے گازہ کے علاقے دیر البلا میں 25 سال بعد پولیو کا پہلا کیس رپورٹ پولیو متاثرہ دس ماہ کے بچے نے پولیو کے کوئی ویکسن نہیں لی یونسیف کا کہنا ہے خان یونس اور دیر البلا سے حاصل نمونوں میں پولیو وائرس رپورٹ ہو چکا تھا اکمام متحدہ نے غازہ میں پولیو ویکسنیشن کے لیے سات روزہ جنگ بندی کا مطالبہ کر دیا کہا غازہ میں پولیو کیس کی تصدیق کے بعد غازہ اور پڑوسی ممالک کے لیے ایک اور خطرہ ہے ہنماس کا یون ایجنسیز کے انصدادے پولیو مہم کے لیے سات روزہ جنگ بندی کے مطالبے کا خیر مرتب لاپتہ شہری خورم کا نہ کوئی کرمینل ریکارڈ ہے نہ کسی تنظیم سے وابستگی کے شواہد ملے ہیں لاپتہ افراد کی بات زیابی کے لیے سیندھ ہائی کورٹ میں پولیس کے تفتیشی افسر کا بیان خورم کے والد نے عدالت میں کہا کہ ان کے بیٹے نے اگر کوئی جرم نہیں بھی کیا تب بھی اسے جیل بھیج دیں خورم کازمی کو دوہزار اکیس میں دفتر سے کچھ لوگ اٹھا کر لے گئے تھے خورم کی چھوٹی بیٹیاں ہیں لیکن اس کا کوئی پتہ نہیں سرکاری وکیل نے عدالت کو بتایا کہ بائیس خاندانوں کی مالی معابنت کے لیے دستاویزی کاروائی مکمل کری گئی ہے اگلے ہفتے چیک جاری ہو جائیں گے کسی کو بھی افغانستان سے کسی دوسرے ملک میں جنگ کی اجازت نہیں دیتی اگر پاکستان کے پاس کوئی معلومات ہے تو شیئر کرے پاکستان چاہے تو ہم ٹی ٹی پی اور پاکستان کے درمیان زالسی کا کردارہ دا کر سکتے ہیں اگر پاکستان نہیں چاہتا تو مداخلت نہیں کر سکتے یہ ان کا اندرونی مسئلہ ہے ترجمان افغان حکومت زبی اللہ مجاہد کی پیشکش پرطانوی نصریاتی دارے کو انٹرویو میں کہا کہ پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات کے خواہاں ہیں بہتر تعلقات ہماری اور پاکستان دونوں کی ضرورت ہے زیرے تربیہ ڈاکٹر کا ریپ اور قتل بھارت میں ڈاکٹر حضور طب کے شعبے سے منسلک افراد نے چوبیس گھنٹے کی ہرتال شروع کر دی انڈین میڈیکل اسوسییشن کے مطابق ملک بھر کے سپتالوں میں امرجنسی ڈپارٹمنٹ کے علاوہ دیگر تبی سہولیات بند ہیں انڈین میڈیکل اسوسییشن کے صدر کا کہنا ہے کہ اس ملک میں خواتین طب کے شعبے میں اکثریت میں ہیں انہوں نے بار بار حکام کو ان کی حفاظت کی درخواست کی ہے گزشتہ ہفتے کولکتہ کے ایک میڈیکل کالج میں اکتیس سالہ ٹرینی ڈاکٹر کو ریپ کے بعد تشدد کر کے قتل کر دیا گیا تھا غازہ کے رہائشی علاقوں پر اسرائیلی فوج کے حملے جاری صبح سے اب تک تیس سے زیادہ فلسطینی شہید اسرائیلی فوج کا جنوبی لبلان میں بھی فضائی حملہ حزباللہ کے کمانڈر کو شہید کرنے کا دعویٰ حزباللہ نے شمالی اسرائیل میں درجنوں راکٹ فائر کیے کئی مقامات پر آگ لگ گئی اسرائیلی فوجیوں کے زخمی ہونے کی بھی اطلاعات غازہ جنگمندی پر دوہا میں ہونے والے دو روزہ مذاکرات میں امریکہ نے نئی تجاویز پیش کی باتچیت پر مشاورت کے رئے اسرائیلی وفدوہا میں موجود مذاکرات اگلے ہفتے کاہرہ میں دوبارہ ہوں گے ترکیہ کی پارلیمنٹ میں آپوزیشن اور حکمرہ جماعت کے عرقین کے درمیان جھگڑا ایوان میدان جنگ بن گیا آپوزیشن بروکن کے حکومت کے خلاف احتجاج کے الزام میں قید منتخب روکن اطالعے کو اسمبلی میں بلانے کے مطالبے پر حکمرہ جماعت کے روکن نے آپوزیشن روکن کو مکہ مار دیا متعدد رہنمہ آپس میں گتھم گتھا ہو گئے آپوزیشن روکن اطالعے کو دوہزار بائیس میں اٹھارہ سال قید کی سزا سنائی گئی تھی اطالعے پر دوہزار تیرہ میں ملگ گیر احتجاجی مظاہروں کو منظم کر کے حکومت کا تختہ الٹنے کی سازش کرنے کا الزام تھا اطالعے نے گزشتہ برس مئی میں جیل سے الیکشن لڑا اور کامیابی حاصل کی تھی پاکستان کے معروف نیرو سرجن پروفیسر ڈاکٹر آسف بشیر یونائیٹس سٹیٹ سوسائیٹی اف نیرو لوجیکل سرجنز کے تاہیات اعزازی روکن منتخب ہو گئے انتخاب ہاورڈ یونیورسٹی کے جلاس میں خفیہ رائے شماری سے کیا گیا امریکن بورٹ سے سرٹیفائیڈ ڈاکٹر آسف بشیر پنجاب انسٹیٹیوٹ آف نیرو سائنسز لاہور میں نیرو سرجی ڈپارٹمنٹ کے سرورہ کے طور پر فرائض سر انجام دے رہے ہیں انہیں تمغہ امتیاز سے بھی نوازہ جا چکا ہے علمپیان گولڈ میڈل سرشد ندیم کا کہنا ہے کہ گولڈ میڈل جیتنے کے لیے پرازم تھے جیت کے بعد حوصلہ افضائی پر پوری قوم کے شکر گزار ہیں قوم کی دعاوں سے میڈل جیتا مستقبل کے مقالوں میں بھرپور تیاری کریں گے مکسڈ مارشل آرٹس ایشن چیمپنشپ شرکت کے لیے بھارتی فائٹرز اور آفیشلز واگہ بارٹر کے راستے لاہور پہنچ گئے تیرہ رکنی بھارتی مکسڈ مارشل آرٹس ٹیم کا استقبال پاکستان ایم ایم ای فیڈریشن کے نمائندوں نے کیا نہمان ٹیم کا واگہ بارٹر سے سخت سیکیروٹی حصار میں لاہور کے نیجی ہوتل غیام بھارتی سکارڈ میں دو خواتین فائٹرز بھی شامل ہیں مکسڈ مارشل آرٹس کے مقابلوں کا آغاز اٹھارہ اگست سے ہوگا پاکستان اور بنگلہ دیش کی ٹرکیٹ ٹیم میں ٹیسٹ سیریز کی تیاریوں میں مصروف گرین شرٹس نے پنڈی سٹیڈیم میں ٹریننگ کی مہمان ٹیم نے لاہور میں اپنا آخری ٹریننگ سیشن کیا بنگلہ دیشی ٹیم آج خصوصی پرواز کے ذریعے اسلام آباد جائے گی پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان پہلا ٹیسٹ اکیس اگست سے راول پنڈی میں ہوگا بنگلہ دیش کے خلاف پنڈی ٹیسٹ سے سپینر ابراہ رحمد اور میڈل آرڈر بیٹر کامران غلام باہر دونوں کی لاریوں کو بنگلہ دیش اے کے خلاف چار روزہ میچ کے لیے منتخب کر لیا گیا پنڈی ٹیسٹ میں پاکستان کا چار فاس بولس کے ساتھ میدان میں اترنے کا امکان شاہین آفریدی نسیم شاہ، امیر حمزار، خورم شہزاد پیسٹ اٹیک میں شامل محمد اوریرہ ٹیسٹ ڈیبیو کریں گے کئی انٹرنیشنل میچز کی بیزباری کرنے والا اقبال سٹیڈیم فیصلباد دومیسٹک میچز کروانے کی بھی قابل نہیں رہا زلہ انتظامی کے زیرے نگرانی سٹیڈیم کے سٹینڈز کی کرسیاں ٹوپوٹ کا شکا ڈریسنگ روم اور میڈیا سینٹر بھی تباہ ہو چکے پی سی بی بنگلہ دیش کے خلاف کراچی ٹیسٹ فیصلباد منتقل کرنا چاہتا تھا زلہ انتظامی کا کہنا ہے کہ پی سی بی کی نشان دہی پر خامیوں کو دور کیا گیا سٹیڈیم میں میچز کا انقاد ممکن ہے فیصلباد کو نظر انداز کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے چین میں پاکستانی طلبہ کی بڑی کامیابی انٹرنیشنل سپیس سائنس این پیلو ڈیزائن دوہزار چوبیس کے مقابلے میں تیسری پوزیشن حاصل کر لی کانسی کا تمکہ جیت لیا ایرانوٹیکل انجنیرنگ کالیج نسٹ کے آٹھ طلبہ کی ٹیم نے بین الاقوامی سپیس سٹیشن کو سورج کی خطرناک شواؤں سے بچانے کے لیے ریڈییشن شیلڈ کا منتپرے ڈیزائن پیش کیا ہانگ کانگ میں ہوئے مقابلے میں دنیا کے ساٹھ ممالک کی اسی یونیورسٹیز کے ایک ہزار سے زائے طلبہ نے حصہ لیا کیا مہوش آیات مشہور ویب سیریز ایملین پیرس میں نظر آئیں گی مدہوں کو بے چینی سے انتظار سیریز میں گابریل کے کردار میں دھوم مچانے والے فرانسیسی ادھکار لوکس براوو کے ساتھ ادھکارہ کی تصاویر نے سوشل میڈیا پر ہلچل مچا دی مہوش آیات نے ایملین پیرس کے سیٹ پر ادھکار اور پروڈیوسر کے ساتھ تصاویر شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ کیا پتا شاید اگلے سیزن میں گابریل کی زندگی میں پاکستانی مسالوں کا تڑکہ لگنے والا ہو ہانگ کانگ کے چھڑیا گھر میں پانڈا کے دو بچوں کی پیدائش امنی سال کی پانڈا نے دو بچوں کو جنم دیا دنیا کی عمر رسیدہ ترین ماں بن گئے موسیقی